بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ فرس ٹائم میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نیو ریسپیز آپ تک پہنچتی رہیں تو آئیے چلیے ہم دم پخت کی تیاری سٹارٹ کرتے ہیں دم پخت تیار کرنے کے لئے یہاں پر تقریباً ایک پورا لسن ہے جو میں اس میں یوز کر رہی ہوں اس کے ساتھ تقریباً تین سے چار ہری مرچے ہیں جو میں اس میں ایڈ کر کے ان کو اچھا سا پیس لوں گی دم پخت بنانے کے لئے اگر آپ فرش چیزوں کا یوز کریں گے تو اس کا ٹیس زیادہ اچھا ہاتا ہے یہاں پر دیکھیں یہ اچھا سا پیس چکا ہے لسن ادرک اور ساتھ اس میں یہ میں ہری مرچے بھی اچھی سی پیس چکی ہیں اور تقریباً میں اس میں جو گوش یوز کر رہی ہوں تقریباً وان این ہاف کیجی کے قریب ہے اس کو میں نے واش کر لیا اچھا سا اب اس کے اوپر میں جو پیسا ہوا لسن اور ادرک ہے وہ اس کے اوپر اپلائی کر دوں گی اچھا سا اس کے ساتھ وان ٹیبل سپون اس میں میں نمک ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا نمکین ہوتا ہے اس لئے نمک کا یوز یہاں پر تھوڑا زیادہ کروں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں نمک یوز کیجئے گا اور تقریباً دو لیمن ہیں جو یہاں پر میں یوز کر رہی ہیں ان کا رس اس میں میں ایڈ کر دوں گی اور بس اتنی چیزیں دم پخت میں ڈالنی ہے اور اس کو اچھا سا مکس کروں گی اب اس کو تقریباً 30 منٹ کے لیے میں ایسے ہی چھوڑ دوں گی گوشت کی میرینیشن کے بعد یہاں پر میرے پاس کچھ آلو ہیں جن کو میں نے واش کر لیا تھا اچھا سا اور یہ فوق کی مدد سے میں اس کے اندر ایسے سراک کر رہی ہوں تاکہ جو گوشت وغیرہ کا ٹیسٹ ہوگا وہ آلو کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے یہاں پر دیکھیں دم پخت میں مٹی کی ہانڈی میں ریڈی کروں گی اس کے لیے سب سے پہلے میں نیچے آلو رکھوں گی اور اس کے بعد میں اس کے اوپر گوشت کی لیئرنگ ساری کر دوں گی آلو رکھنے سے گوشت نیچے سے جلتا نہیں ہے اور اچھے سے یہ پک جاتا ہے دم پخت کے لیے اگر آپ جو گوشت یوز کر رہے ہیں وہ اگر چربی والا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا چربی کی ضرورت نہیں پڑتی میں ذرا چربی والا گوشت یوز کر رہی ہوں اس لیے میں اس میں الگ سے فیٹس ایٹ نہیں کروں گی تو آپ بھی اگر وہ چربی والا گوشت یوز کریں گے تو اس کی ضرورت نہیں ہوگی اس کے ساتھ یہاں پھوپر دو سے تین میں پیاز کاٹ کر وہ ایٹ کر دوں گی اپشنال ہے یہاں پر اگر آپ پسند نہیں کرتے تو نہ اس کو ڈالیے گا یہاں پر دیکھئے دم پخت کے لیے میری ہانڈی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب میں نے اس کو بند کرنا ہے بلکل تاکہ یہ سٹیم میں پکے گا گوشت اس کے لیے میں یہاں پر اس کو آٹے کی لیرنگ کر کے اس کے کورنرز پر اور اس کو ڈھک دوں گی اور اس کے بعد اس کو میں ہلکی آنچ پر دو گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی سیل کرنے کے بعد یہاں پر دیکھئے ہانڈی کو میں نے چولے کے اوپر ہائی فلیم پر رکھا ہویا ہے تاکہ ہانڈی اچھے سے گرم ہو جائے اور اس کے بعد اس کا فلیم میں لو کر دوں گی اور جب میں لو فلیم کروں گی اس کے اوپر میں کچھ ویٹ رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے سیل ہو جائے اور سٹیم اس کی باہر ضائع نہ ہو کیونکہ یہ سٹیم میں ہی گوشت پکے گا اچھا سا یہاں اس کو میں دو گھنٹے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اور دو گھنٹے کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں دکھاتی ہوں تقریباً دو گھنٹے گزر چکے ہیں اور یہاں پر اس کا میں دم کھولوں گی اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا دم پخت کیسا ریڈی ہوا ہے اور یہ دیکھئے جناب کتنا زبردست سا لگ رہا ہے گوشت کافی ہاتھ تک گلاوہ نظر آ رہا ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں ابھی اور آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے بہت ہی مزے کی یہ ریسیپی بنتی ہے یہاں پر دیکھئے کافی ہاتھ تک گوشت گلاوہ نظر آ رہا ہے دم پخت کا گوشت درہا سوفٹ ہی ہو کھانے میں تب ہی مزا آتا ہے ابھی بہت گرم ہے دم پخت اس لئے میں اس کو ایسے ہی چیک کر کے دکھا رہی ہوں کہ کتنا سوفٹ سا گوشت ریڈی ہوا ہے آج میں اس کو حبسہ کے ساتھ سرف کر رہی ہوں آپ تڑکی والے چاول کے ساتھ بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں اس عید پر ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی انشاءاللہ نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک آپ مجھے دعاوں میں یاد دکھئے گا اپنا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ